بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم سٹرالجر علی زنجانی پرسنل میں خوش آمدین تمام بروج اور آج کا دن اکیس اپریل دوہزار بیس مفردد بنتا ہے دو دو کا تعلق ہے سیارہ کمر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کمر آپ لوگ کے ساتھ کیا کر رہے جا رہا ہے سب سے پہلے برجہ حمل ایریز کی بات کرتے ہیں تو ایریز والوں کو آج محتاط رہنا ہے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور ازدواجی زندگی میں جدائی بھی دیکھی جا رہی ہے اپنی شریک حیات کی صحت کا بھی کیا لکھئے گا برجہ سور ٹارس کی اگر بات کریں تو ٹارس والے افراد جو بڑی عمر کے ہیں اپنے بچوں کی شادی شدہ زندگی کی وجہ سے پریشان تھے تو اس میں آج ریلیف ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا ان سے مدد ملے گی دوستوں کا تعاون بھی دکھائی دیتا ہے برجہ جوزہ جمنائی کی اگر بات کریں تو جمنائی والوں کے لیے آج ایک مستقل مزاجی کا دن ہے کاروباری معاملات میں بہتری دکھائی دیتی ہے کسی بھی نئے کام کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو فائدہ ضرور ملے گا لیکن اطارت حبود یافتہ ہونے کی وجہ سے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کچھ حد تک متاثر ہو سکتی ہیں برجہ سرطان کینسر کی اگر بات کریں تو کینسیرینز کے لیے جناب آج کامیاب دن ہے اور جو بھی کام کریں گے اس میں فائدہ ضرور ملتا ہوا نظر آ رہے لیکن جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا اور اپنے الفاظ کا چناؤں بھی بہتر رکھنا ہے برجہ اسد لیو کی اگر بات کریں تو لیو اس کے لیے آج کچھ پریشان کن دن رہے گا کہ کام جس طرح سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سن نہیں ہوں گے کاموں میں تاخیر پینڈنگ ڈیلے دکھائی دیتا ہے خاص طور پر اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی تاخیر نظر آتی ہے برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کریں تو ورگوز نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے ازدواجی زندگی کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اختلافات کا اندیشہ ہے شراکدھاری کے کام بھی خراب رہیں گے تب تک محتاط رہیں جب تک اتارت حبود یافتہ ہے آپ نے بہت زیادہ محتاط زندگی گزارنی ہے برجہ میزان لبرا کی بات کریں تو لبراز والے جناب اپنی خراب صحت ہونے کی وجہ سے مکمل ذہنی طور پہ فرش اور ریلیکس نظر نہیں آتے پریشان روک دکھ تکلیف کے معاملات رہیں گے قانونی معاملات میں بھی پیچیتگیاں دیکھنے میں نظر آتی ہیں برجہ اکرب سکورپیو کے اگر بات کریں تو سکورپینز محبت کے معاملات میں ناکامی اٹھا سکتے ہیں محبت کے معاملات میں بدنامی بھی ہو سکتی ہے ابھی جلدبازی نہیں کرنی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں سٹوڈنٹس کے لیے بھی اتنا زیادہ اچھا دن نہیں ہے اور دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں برجہ کاؤس سیجٹیریز کی اگر بات کریں تو سیجٹیریز والوں کے لیے فیملی امور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا تنہوں کی قیفیت رہے گی اور خام خام میں تمام فیملی میمبرز ایک دوسرے کے ساتھ علچتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے بہرحال اکلمندی کا مظاہرہ کرنا ہے برجہ جدی کیپریکون کے اگر بات کریں تو سفر بہت زیادہ رہے گا ٹریول زیادہ دکھائی دیتا ہے لیکن آہ ذہن میں آہ کچھ ایسے خیالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہی آپ دوسروں سے ناراض ہو کر بیٹھ جائیں برجہ دلو ایکیوریس کے اگر بات کریں تو ایکیوریس والوں کے لیے آج بے پناہ اخراجات کا دن ہے بائشت کنٹرول میں دکھائی نہیں دیتی فنانچلی طور پر چیزیں ڈسٹرب ہیں اور آپ بھی اسی وجہ سے زیادہ پریشان رہیں گے برجہود پائیسز کی اگر بات کریں تو پائیسز والے افراد آج جتنی مرضی خوشش کرنے آپ اپنی آداد کو مصبت نہیں کر پائیں گے اور آپ کا ذہن اتنا زیادہ منتشر ہے کہ آپ دوسروں سے لڑنے کی بجائے خاموش ہو کر سائٹ پر بیٹھ جائیں گے اور قسمت پر چھوڑ دیں گے یہ زیادہ بہتر عمل ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ